اسلام علیکم دوستو دوستو میں ڈاکٹر عمران قادر اور آج ہم بات کریں گے جو ٹیسٹیز کی سویلنگ ہے جو ٹیسٹیز کے ایریا میں سویلنگ ہے وہ کیوں ہوتی ہے کیا وجوہات ہیں اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے دوستو جو ہمارے ٹیسٹیز کا ایریا ہوتا ہے اس میں اگر صرف نیچے ٹیسٹیز میں سویلنگ ہے اور اوپر تک وہ نہیں آرہی تو وہ یوزیلی ٹیسٹیز کی انفیکشن ہو سکتی ہے جس کے اپیڈی ڈیمارکائٹس کہتے ہیں یا ہائیڈرو سیل ہو سکتی ہے یعنی کہ اس میں پانی بھرا ہوتا ہے ٹیسٹیز کے ایردگید ایک تھیلی ہوتی ہے غلاف ہوتا ہے اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سویلنگ ہوتی ہے یا پھر یہ سویلنگ ویریکو سیل کی ویسے ہو سکتی ہے اس میں ایک گچھا سا رسی کا گچھا جو ہے نا فیل ہوتا ہے اس سے یہ سویلنگ نظر آ سکتی ہے یا جو کارڈ ہوتی ہے اس کی اندر سسٹ ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ سویلنگ ٹیسٹیز اور ٹیسٹیز سے اوپر والا حصہ پیٹ کی طرف ہے وہاں پہ پورے میں سویلنگ ہے یعنی اس کو انگلیش میں انگوائنو سکروٹل ایڈیا کہتے ہیں یعنی کہ ٹیسٹیز کے اوپر والا حصہ اور ٹیسٹیز والا حصہ سویلنگ ہے تو یوجلی یہ ہرنیا کے وجہ سے ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لیٹ جائیں تو یہ سویلنگ ختم ہو جاتی ہے جب کھڑے ہو یا خانسی کریں یا زور لگائیں باغیں جمپ کریں تو یہ سویلنگ بڑھ جاتی ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے ہرنیا کی اس کو چیک کرنے کے لیے اور طریقہ ہوتا ہے کہ لیٹ کے جہاں سے وہ سویلنگ شروع ہوتی ہے وہاں پہ اگر انگلی سے دبا دیں اور کھڑے ہو جائیں تو سویلنگ نہیں ہوتی جب انگلی ہٹائیں تو وہاں سویلنگ آ جاتی ہے ایکچلی یہ ہرنیا ہوتا ہے تو ہرنیا ہوتا کہہ کہ جو پیٹ کے اندر دیوار ہوتی ہے نا اس میں ایک سراخ ہو جاتا ہے جس سے آنتیں اندر سے نیچے پروٹرود کر جاتی ہے اس کو ہم ہرنیا کہتے ہیں اب ہم ان کی ٹریٹمنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انڈویجنلی کیا کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے دیکھیں اگر تو یہ پانی کی تہلی ہے تو چھوٹے بچے میں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی بڑوں میں ہم اس کا اپریٹ کرتے ہیں لیکن کوئی ایمرجنسی نہیں نہ بھی اپریٹ کریں پانی کی تہلی کا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ویریکو سیلک میں یہ ہوتا ہے کہ وین جو ہوتی ہے اس کے اندر جو کاربن ڈیک سیڑ والا جو بلڈ ہوتا ہے وینس بلڈ وہ بڑھ جاتا ہے ہم اس وین کو باندھ دیتے ہیں جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہرنیا ہوتا ہے جو اپیڈیڈم آرکائٹس ہوتا ہے اس میں ہم انٹی بارٹکس دیتے ہیں انٹی بارٹکس دینے سے انفیکشن سی ٹھیک ہو جاتی ہے یوزیلی پندرہ دن تک ہم انٹی بارٹکس دیتے ہیں انفیکشن سیٹل ہو جاتی ہے پیشنٹ ہم کہتے ہیں انڈر ویڈ پین کے رکھے سکروٹل سپورٹ کے طور پہ تو سویلنگ ٹھیک ہو جاتی ہے انٹی بارٹکس دینے سے اور اگر پیشنٹ کے ہرنیا ہے تو ہرنیا کا میڈیسن سے علاج نہیں ہوتا بہت سے دو میڈیسن لیتے رہتے ہیں فلان جگہ سے لے لیں دوائیوں سے ٹھیک ہو جہے ہرنیا دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا اس کا حال ہوتا ہے کہ اس کا آپریٹ کروائے جائے اور اگر اس کا آپریٹ نہ کروائے تو ہرنیا کسی بھی وقت پھنس سکتا ہے اور ایمرجنسی آپریٹ کروانا پڑتا ہے ایمرجنسی آپریٹ میں دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو کٹ بڑا لگتا ہے دوسرا اس میں آنٹ جو ہے اگر بیچ میں آگر فسی ہوئی ہے تو آنٹ اگر کالی ہو گئی ہے تو اس آنٹ کو بھی کٹنا پڑتا ہے اس کا نقصان ہے اس لیے ہرنیا جو ہے اس کا آپریشن ہی حل ہوتا ہے اس میں ہم ہم کٹ لگاتے ہیں جس جگہ سے دیوار پھٹی ہوتی ہے پیٹ کے اس جگہ پہ ہم تانکے لگا دیتے ہیں سٹیچ کر دیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں ہرنیا آپریٹ ہو جاتا ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ جو تیسٹیز کے ایریے میں جو سویلنگ ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو اپنے صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ